بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم پھر حاضر ہیں ایک اور ریسپی لے کر تو آج میں بنانے لگی تھی آلو مطر کے چاول تو چلیں دیکھتے ہیں میں کیسے بناوں گی اور کیا چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اور تقریباً ڈیڑھ کپ چاول میں نے یہاں پر بھگو کر رکھ دیئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے آئل کو جو ہے گرم کر لیا ہے تقریباً آدھی پیالی آئل ہے اس کو میں نے گرم کر لیا اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے ہمارے سابود گھرم مسالے جو کہ یہ ہیں اس میں ایک تیز پتہ ہے ایک دارچینی ہے اور بڑی الائچی ہے کچھ ہمارے پاس کالی مرچے ہیں ایک چھوٹی الائچی ہے اور ایک بادیان کا پھول اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ہماری میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی اور ساتھ میں ہی ہم یہ زیرہ بھی ڈال دیں گے تقریباً ہاک ٹیبل سپون اب اس کو ہم پھائی کر لیے پہنے تو یہاں ہماری پیاز ہو گئی ہے لائٹ براؤن اب ہم ڈال دیں گے اب ہم ڈال دیں گے ہمارا اگر پلہ سن اور ہمارے اور ساتھ میں ہی یہ ٹو ٹیبل سپون ہارا دھنیا اور ٹو ٹیبل سپون پودینہ ہم یہ بھی دال جائیں گے ہمارے پاس میں نے دھو کر کٹ کے رکھتے تھے اوکے جناب پھر اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ہمارا یہ بریانی مسالہ میرے پاس کچھ رکھا ہوا تھا ریمینی تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہے یہ تو یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آدھا ہے علو چاول میں تو جناب یہاں ہم نے مسالہ ڈالا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب تھا وہ میرے خیال سے یہ مسالہ بلکہ ٹھیک رہے گا نمک مرچ وغیرہ لیکن اگر مجھے بعد میں کم لگا پھر میں اس کو چیک کر لوں گی پھر میں جو گھر کا ہوتا ہے مسالہ ہمارے پاس نمک مرچ وغیرہ تو وہ میں ایڈ کر دوں گی اگر مجھے ضرورت لگی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے آلو اور مرچ یہاں ہمارے ٹیمارٹر ہو گئے ہیں سوفٹ اب یہاں ہم ڈال دیں گے ہمارے آلو اور مرچ ہم نے ہمارے آلو تقریباً دو آلو تھے بڑے جو کہ میں نے کٹ کر لیے اور مطر تقریباً جو ہے وہ ایک پیالی سے کچھ کم تھے تو ہم نے ڈال دیئے اب ان کو جو ہے ہم گلائیں گے پھر نیکس جو جناب تھوڑی دیر ہم اپنے مطر اور آلو جو ہیں وہ مسالے میں ان کو تھوڑا سا فرائر ہونے دیں گے تقریباً دو تین منٹ تک اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو تقریباً ایک گراس پانی ڈال رہی ہمیں تاکہ ہمارے آلو اور مطر تو میں نے یہاں پر مسالہ چیک کر لیا مطلب نمک وغیرہ چیک کیا میں نے چک کر تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی جو ہے یہ لال نرچ پاوڈر بھی ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا ڈھنیا بھی ڈال دوں جس سے خوشبو بہت پیاری آتی ہے یہ آگیا ہمارا ڈھنیا پاوڈر اور تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے ہلڈی بھی تو یہاں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اُبال رہا ہے تو اب ہم اس کو دیویں آنچ پر آلو اور مطر گللیں تک پکائیں تو ہمارا مسالہ یہاں پر ہو گیا ہے آلو اور مطر گل چکے ہیں اور ایل ہی سیپریٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈال دیں گے ہمارے چاول یہاں ڈال دیئے ہم نے چاول اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اتنا کہ بس ایک انچ چاولوں سے اوپر ہو اور ہم چاولوں کو گلنے یہ ڈال دیا ہم نے پانی ہمارے چاولوں میں اب اس کو اُبال آنے دیں گے اور اس کو میڈیم آنچ پر اس کا پانی ڈھنیا یہاں پر آ گیا ہے اُبال اب ہم اس کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ ہمارے چاول گل جائیں اور پانی پھوچھیں یہاں پر چاولوں کا پانی ہو گیا ہے خوشک اب ہم اس کو لگا دیں گے دم اب اس میں ایک گنی رہ گئی ہے ہم دم لگائیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ اس کے بعد ہم اس کا دم کھول کے پھر یہاں میں نے رکھ دیا ہے نیچے توا اور اس کو لگا دیا ہے دم یہاں ہم کھولیں گے ہمارا دم ہمارا دم نہیں چاولوں کا دم یہ ہے ہمارے چاولوں کی فائنل لک اور بہت ہی لذیذ خوشبو آ رہی ہے اس وقت چلیں اب یہ ہم کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ہے classic ین ی 袁 école ڈی ڈی ڈ ڈ pumped ڈ ڈ ڈ موسیقی